اور کلام پڑھنے کے لیے کافی حضرات موجود ہیں جتنے بھی منتظمین ہیں اور شرکائی محفل ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ پندال میں تشریف لے آئیں تاکہ باقاعدہ مہت پاک کا آغاز کیا جا سکیے سلسلہ علیہ نجکیہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس سلسلے کا مقصد تمام امت مسلمہ کو ایک پلیک فارم پر لانا ہے اور ایک پلیک فارم پر لانے کے لیے جو طریقہ کار ہماری سرکار کی طرف سے وضع کیا گیا ہے آپ نے اس کا عملی طور پر کردار ادا کرنا ہے عملی طور پر اپنے کردار سے اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا ہے کیونکہ کردار انسان کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے کسی کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے اگر آپ اپنے کردار میں پختہ ہیں اگر آپ اپنے چال چلن میں بہترین ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اپنے ساتھ دوسروں کو ساتھ نہ لگا پائیں ہم بقائدہ سلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کریں گے آپ کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منبر کرنے کے لیے میں کاری افدر رہین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منبر کرنے کاری افدر رہین صاحب سے ملتمس ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدگی از میٹر راہی بسم اللہ ہزی دون مرص کے ملتمس ہوں من اللہ ت identifierandra مضو قول او سیدن کو موسیقی 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 کامتا ہم قام وننزل من الفان ما هو شفاه ورحمة للمؤمنين وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صدق الله العظيم کاری عبد الرحیم صاحب آپ کے سامنے صلاوتِ قلامِ پاک سے ہمارے دلوں کو منعبی مار رہے تھے ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا سے پہلے ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا سے پہلے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور قتلِ حُسین اصل میں مرگِ یزید ہے قتلِ حُسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سامنے محترم ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہِ عقیدت پیش کرنے کے لئے میں دعوت دے رہا ہوں جناب اسمائل صاحب کو گوائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گلہِ عقیدت پیش کریں اسمائل صاحب سمائل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 کرے اور ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہی تروت شرطل ہے ذکرِ محمد کے لیے دھرود پڑھنے سے پہلے کوئی اتدا نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ ماسلم علیکہ которیب اللہ اللہ حاج عبد الرشید چیزی صاحب کا خواق علام ہر دم حسن حسین کہے جو بھی غلام ہے ہر دم حسن حسین کہے جو بھی غلام ہے ہر دم حسن حسین کہے جو بھی غلام ہے رازی رسول پاک ہو جنت مقام ہے رازی رسول پاک ہو جنت مقام ہے ہر دم حسن حسین کہے جو بھی غلام ہے اسگر جو پیاسا تڑپا زالم کے تیر سے اسگر جو پیاسا تڑپا جنت میں نوش کیا یا کاؤسر کا جام ہے جنت میں نوش کیا یا کاؤسر کا جام ہے ہر دن حسن حسین کے جو بھی علام ہے ظلموں ستم بھی سہ گئے جھوکے نہیں ہوسین ظلموں ستم بھی سہ گئے جھوکے نہیں ہوسین سبر و رضاہ ابن علی کا پیام ہے سبر و رضاہ ابن علی کا پیام ہے ہر دن حسن حسین کے جو بھی علام ہے رضاہ ابن علی کا پیام 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 ہے اہل نظر سے پوچھ جو ان کا مقام ہے ہر دن حسن حسین کے جو بھی علام ہے کیا کچھ کیا یزید نے آل رسول سے کیا کچھ کیا یزید نے آل رسول سے آل رسول سے توپا یہ ظلم و جبر یزیدی نظام ہے توپا یہ ظلم و جبر یزیدی نظام ہے ہر دن حسن حسین کے جو بھی علام ہے لوگوں میں شور مچ گیا ظالم یزیدیوں لوگوں میں شور مچ گیا ظالم یزیدیوں ابن علی حسین کا سر لیزے پہ آم ہے ابن علی حسین کا سر لیزے پہ آم ہے ہر سم حسین حسین کے جو بھی علام ہے دیکھا جو جب غیر نے کربوں بلا میں ظلم ہے دیکھا جو جب غیر نے کربوں بلا میں ظلم ہے پولا نبی کی آر کو دم دم سلام ہے بولا نبی کی آر کو دم دم سلام ہے ہر دم حسین حسین جو بھی غلام ہے سن کر ارزا جو بھی بیاں بولی جلال سے سن کر ارزا جو بھی بیاں بولی جلال سے بول اے یزید کس کے نانا کا نام ہے بول اے یزید کس کے نانا کا نام ہے ہر دم حسین کہ جو بھی غلام ہے مرسا کیا لکھتے ہیں ذکرِ حسین کیوں نہ کروں میری ہے یہ نجات ذکرِ حسین کیوں نہ کروں میری ہے یہ نجات چشتی عزل سے آل نبی کا غلام ہے ہے چشتی عزل سے آل نبی کا غلام ہے ہر دم حسن حسین کہ جو بھی غلام ہے ہے رسول پاک جنت مقام ہے سلام نظر کا نور دل کا جسے چین کہتے ہیں نبی دی اپنی عبادت کا اسے ذین کہتے ہیں جو اپنی جان نوادِ حفاظتِ حق میں اسے تو دل کی لوگت میں حسین کہتے ہیں افضل ہے افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیان حسین کی زمانہ حسین کا سوال اللہ اکبر نعرؑ رسال یا رسول اللہ نعرؑ کونین chi نعرؑ کونین نعرؑ ہیلری نعرؑ ہیلری نعرؑ ہیلری میاں صاحب اپنا کلام تیش کر رہے تھے جوہیاں سلیریاں سے ارناد زفر صاحب میاں صاحب کا کلام تیش کرنے کے لیے آ رہے تھے زفر صاحب سلیریاں سے ارناد زفر صاحب کا کلام تیش کرنے کے لیے آ رسول اللہ سلیریاں سے ارناد زفر صاحب کا کلام تیش کرنے کے لیے آ رسول اللہ فکر آفیتہ جگہ سلیریاں سے ارناد زفر صاحب کا کلام تیش کرنے کے لیے آ رسول اللہ سلیریاں سے ارناد زفر صاحب کا کلام تیش کرنے کے لیے آ رسول اللہ سلیریاں سے ارناد زفر صاحب کا کلام تیش کرنے کے لیے آ رسول اللہ سلیریاں سے ارناد زفر صاحب کا کلام تیش کرنے کے لیے آ رسول اللہ سلیریاں سے ارناد زفر صاحب کا کلام تیش کرنے کے لیے آ رسول اللہ سلیریاں سے ارناد زفر صاحب کا کلام تیش کرنے کے لیے آ رسول اللہ سلیریاں سے ارناد زفر صاحب کا کلام تیش کرنے کے لیے آ رسول اللہ سلیریاں سے ارناد زفر صاحب کا کلام تیش کرنے کے لیے آ رسول اللہ سلیریاں سے ارناد زفر صاحب کا کلام تیش کرنے کے لیے آ رسول اللہ سلیریاں سے ارناد زفر صاحب کا کلام تیش کرنے کے لیے آ رسول اللہ تیری اوٹ تیری اوٹ پناہ خدایا 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 ملی تیری اوٹ پناہ خدایا تیری اوٹ پناہ خدایا تیری اوٹ سب تیری اوٹ پناہ خدایا میاستا فرمارت ہے کہ قوت ہن ریان زور نہ لائے یعنی کہوں نہیں مولا کائنات قوت پروردکار اللہ علی ناصر اللہ صدقہ علی پاک دی قوت پروردکار دی قوت کیلی طاقت پروردکار دی اور حضور نے فرمایا کہ حسین ناف کو لائے کے اتے تک علی دی سورج نے تے تھلے میری سورج نے حسن اتھو میری سورج نے دے تھلیوں مولا علی دی سورج تے حسین پاک مولا کائنات دی ذات سے جڑی کر بنا دے اس کھڑی سے کہ اگر وہ ظنفکار چلے آپ اپنی طاقتہ اظہار کرن کہ ذابطی طاقت سامنے کیڑی طاقت سلو سکتی سی اس پاس سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس شیر دو تھوڑا جنہیں بھور کر لیے کیونکہ عرب الہی دا شیر کسے آم اللہ زاکر مولوی دا شیر نامیں بیان کیتا ہے ایک ذکرِ الہی دے نال جیڈا اللہ دا عرفان پاکے عرفانِ الہی دے منظر دے اتے آشقے اوڑا نائے میاں محمد بخص صاحب رحمت دلائے یہ تھے لوگ کہندے ہیں لو جی کربلا دا ذکرے تیتے بھی میاں صاحب دا کلام شروع ہو گئے ہیں وقت نو پتا نہیں کہ میاں صاحب کینو ویخ کے بے کلام کر دینے اور کربلا دے والی نو رابدی صورت دے ویخ کے بے کلام کر دینے سوال اللہ کہ میرے مولا حسین پاک رابدی طاقت یہ دے ہاتھ سی جدے ہاتھ نو جدلہ کیا گیا ہے اور جدے چیرے نو وجہ اللہ کیا گیا ہے کہ وجہ اللہ دے چیرے نالو ویخ ریا سی تے اللہ ویخ ریا سی طویر کے آکھیاں کے میری ضرب دی طاقت گیڑا برداشت کر سکتا ہے کیونکہ قوت وردگار سی ہاتھ دے بیچ وہ اندازہ ہاتھ سی تامیان صاحب پہ فرماندے نے قوت ہندے آنزور نہ آیا ٹورگے دو جہانے والی نال خموشی خموشی دے نال ٹورگے اللہ والے سے مردے نہ ہی کردے پڑتا پوشی کی ہویا جہ ٹورگے نال خموشی کی ہویا جہ ٹورگے نال خموشی صحابے صفحہ دوچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اوچ اترا پاک جتے آج ہی جا کے نفل ادا گیتے جانے نے وہ تھے آج پہنے ایک مجلس بیٹھی ہوں دیسی وہ تھے آج پہنے دی ایک مجلس بیٹھی ہوں دیسی وہ نہ آج پہنے دی پیرا دی مٹی دی خاک تا ستکا سارے آج پہنے دیو اوہ ویکھن ویک سارے مالے مالے ویکھن ویک سارے مالے مالے تھٹے برانے کپڑے پر لگنو اشہنچھاں دے تارے ویکھن ویک جو مالے مالے تھٹے برانے کپڑے سارے آج دے تارے پر حیسن و سارے ارش دے تارے سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک تیغائیت پیٹی جبرائیل آگئے جبرائیل آگئے ارس کرتے ہیں اللہ سونا بیاکی فرماندہ سونے ہیں اس موقع دیتے جو اینہ نای آکھا ہے حضور میں آکھا کہ دسو جبرائیل کیے میرے رابطہ حکم آکھا راب سونا بیاکیندہ میرے سونے نجا کے کہہ دیو کی کہہ دیو کہ مات ہٹائیے ان میں سے اپنے آپ کو جو تو اپنے رب کی عاشق ہیں اس کے چیرے کو دیکھنا چاہتے ہیں سونے ہیں تیرے عاشق نے تیرے رب دی عاشق نے اور یہ لوگ جو کہتے ہیں ان سے بدھو آتی ہیں یہ کبھی بھی سکتے ہیں مسلمان نہیں ہو سکتے اور میں بلانوں اپنے خیال مارنی بے خیدہ سرکار دے عشق نال بے خیدہ اے ماری جی محفل اے ماری جی محفل اونا ماریاں دے نہاں جیڑے سب دوچھے رہے ہیں بے شک کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے اس نواز سے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے اس نواز سے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سجدہ ارشتے ہویا دوچہ سجدہ پرشتے ہویا ارشتہ سجدہ کیتا محبوب کبریہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ نانے دا سجدہ ارشتے سی بہراج دی رات سی تے ایک کرکات ویچ دو سجدے ہوں دے نے تے دوسرا سجدہ حسین و منی و نام الحسین حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور دوسرا سجدہ فرشتے ہویا اوہ فرشی کر بلا کر کر لہا کر اب کہنے نے انتہائی مصیبت دکھ دلتاں دی مصیبتاں توں پری ہوئی ترتی تے لا کہنے نہیں یعنی کہ اوستوں بہت مصیبتاں تے پریشانیاں والی ہو جبے ہی کوئی سی جنہاں آسی کر بلا نینوہ کر بلا تے تے نانے نگیا سونے آن نانے آن کائناتی جان آقا نامدار رحمت اللہ عالمین شفیع المزنبین شفیع المزنبین رحمت اللہ عالمین سونے نانا تُسی رب دی بارگاہ بچ ساریاں نیمت آئیں کراماں تے سلامیاں دے نال سجدہ کرو تے جتے تو اٹے سجدے دی لاج رکھن دا بیل آئے گا اونا سختیاں دے بچ تو اٹھا اے نوازہ سجدہ کرے گا تے نماز مکمل ہو جائے گی نماز مکمل ہو جائے گی اوہ سجدہ سی جڑا کربلا زوج مولا حسین پاکیتا ریاض صاحب نے سجدے تکال کیتی سی تکال نہ تکال چلنی سوارٹا شہو میں تو انہوں پہلے کیا ماشاءاللہ بہت پیارے ساتھیوں محفل پریبے ہی ہے کوئی لوگ تھوڑے نہیں ساڑیاں تیامی ساڑے بطر بھی سارے بہت سیدو آسے سارے بطر ہونے سارے بہت پر ہونے سارے بہت پر ہونے تے اپنے بچینوں اسی انشاءاللہ یکم ستمبر تو آج تاس سے آج تاس محرم تاس سے تاس بجے محفل سا تائم سی تے اسی اپنے بچینوں اعلانیاں کہتا ہے کہ ماشاءاللہ اگر ہی سونے سو کوئی کمی نہیں سی لیکن کردار سازی کریکٹر بیلڈن یکم ستمبر تو اپنی شروع کر دے ہو آن آلے سال تو آٹی کردار سازی دینے تے ہون کردار نظر آنا چاہیے جزئے چاہتا ہون کیوں کہ اقتدار سے پہلے کردار چاہیے اقتدار سے پہلے کردار چاہیے اللہ نے اپنے محبوب کے گر میں اقتدار کو رکھنا تھا تکمیلِ نبوت خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نبوت کی تکمیل ہو چکی لیکن اس نبوت کا اقتدار امامت و ولایت کی صورت میں قیامت تک جاری و ساری یہ دینِ محمدی رہنا ہے یہ فیضِ محمدی جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کو استاد بنا کر کیونکہ حضور کا استاد خود خدا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنویز الرحمن تنویز کہتے ہیں شگید کو رحمان اللہ کی ذات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے شگید ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شگید حسنو حسین مولا اہلی ہیں جناب سجدہ پاک ہے مولا غازی عباس علیہ وآلہ وسلم مردار پاک ہے جناب سجدہ زینب پاک ہے کربلا میں دو قیادتیں چل رہی تھی اور دوں کی قیادت جناب سجدہ زینب بطول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ زینب فاطمہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مام کا وہ سفارتکاری کا رہی تھی اور مولا حسین نانا پاک کی سفارتکاری کا رہی تھی دو بہت بڑے کردار ہیں انشاءاللہ بات چلتی جائے گی بات چلتی جائے گی کیا بات ہو کیا بات ہو کیا بات ہو کیمرہ وہ رد رہا میں نے کہا تھا کہ بات سے بات سے بات چلے گی بات سے بات چلے گی اگر آپ بات کے ساتھ رہیں گے تو بات بنیں گی بات سے بات چلے گی اگر آپ بات کے ساتھ رہیں گے تو بات بنیں گی تو جنہی گل بن گے وہ کنی گل بن دی ہے جن چوٹ لگی ہے جن چوٹ لگے ہو جانے یہ ہر کوئی نہیں جان سکتا ایسے چوٹا مارے جان لے کیوں کہ کربلا چوٹا نہ مدام تھی باتم دے تیر آرے ساندے حق دے حق دے سینے ٹالان بن کے تیروں پر رہتا کہ حق وال پیر کوئی نہیں جا سکتا حق دیا ٹالان مجود نے او ٹالان جناب حسین پاک دے عاشق بان رہتا سرکار کریکٹر سازی کا ذکر کر رہے تھے دوستو کردار سازی کے عمل میں بات یاد کر لی بات ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم استار شگیر کیوں کہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ 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 ایک جدار جزا ایران خم غدید وچھ حضور صلی اللہ علیہ 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 من کن تو مولا فہاد علی 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 کہ قیامت تک تو اڈے گل دو زبردست چیزیں چھڑ چلیا ایک قرآن کتاب اللہ دی کتاب اور اہل بیعت ذات اینا دو انہو قدر جدا اینا بالکل نہ رکھنا اپنے بلکل برابر رکھنا اینا اینا قدر جدا نہ ہونا دینا دینا اینا گرو دور ہونا تی دنیا دی بادشاہ نہیں یہ حسین پاک دی تجمہ دی ٹھوکر رہی یہ اقدار ہے اقدار الہی اللہ دی ہاتھ نیت دی طرف جنہو نائبیت جنہو خلافت الہی کہہ اللہ دی نائبیت دا اقدار اور قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ 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 شروع ہے اور در بطول پاک دی ہوتے ہیں نائبیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 شکل بان کے سامنے آیا کہ پھر سامنے لانتی کردار سی کفر سی کفر دا کردار سی اپنی اپنی تربیت بول دی او دی تربیت او دے خاندان تے او دے کاروالے نے کی تھی تے حسین دی پاک دی تربیت آپ دے نانا پاک آپ دے والد پاک آپ دے ویہیر پاک نانا پاک حضور پاک کائنات بھی جان سرور دو جہان محبوب کبریات احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دی داد پاک مولا کائنات مولا کل مولا علی مشکل شاہ 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 نجف پاک دوسرے استار تے گوڑ میں چون آنکھ کھول کے جتوں تربیت شروع ہوئیے اوک اریضا سیدہ ای قائنات سیدہ تال عالمین حدون جنت سیدہ تال نساء شزادی ای حضرت سیدہ فاطمہ تُ زائر پاک سلام اللہ دال آرہ تے بڑے پائی استار مولا سید شہدہ تیکر ففا مولا امام حسن مجتبہ و مرتضی پاک ستا کی ذات پاک اور ساتھ ساتھ کیسا پیار مولا مولا حسین پاک یہ استار ہیں اب ساتھ استار کی اونچے رب کائنات جس کی کوئی مثال نہیں جو اس کائنات کا خود محافظ ساتھ کیسا جس کے ساتھ ہوں سیدہ کائنات سیدہ تال عالمین سیدہ تال نساء حتون جنس حضرت سیدہ زینب پاک سرام اللہ تعالی اور جس کا بازو بنے پیکر وفا پیکر وفا مولا کائنات مولا کل مولا غاز یا پاک سرم مرداد پاک سردہ کی داد پاک جن کا ساتھ یہ ہوں اور جن کے سامنے سر نگاؤں ہوں حبیب مظاہر جیسے پھر جیسے ایسے پروانے ایسی دالیں جس کو ملیں اس کو اور کیا چاہیے اللہ یہی تو دیکھ رہا تھا کہ کائنات کے سب سے چنیدہ آلہ عرفہ پیارے اندر نے کہا آج میں نے موتی نگال میں میں نے اس کائنات جو اپنی نیمتیں بیگی ہیں آلہ نیمتیں ہیں جو نکھر کر ایسے پھول جیسے ڈالی پہ نکھر کر شاہ کے اوپر آ کر اپنا حسن دکھا رہا ہوتا ہے فال درہت کے اوپر آ کر اپنا حسن دکھا رہا ہوتا ہے اللہ 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 ذات آپ دیکھ نا چاہتے بھی کہ وہ حسن الہی اب کس کس صورت میں جنوا گر ہو کر تکمیل پا چکا ہے وہ سارے کا سارا گل دستہ بنا تو کربلا ان کے ہے سردار ان کے ہے آقا ان کے ہے مولا کون سید شہدہ پیکر وفا سید شہدہ جو ہے مولا حسین پا جناب امیر حمزہ پا کے لئے سرکار مولا حسین پا کے اور پیکر وفا ہے حضی پا ہم انشاءاللہ جب ان میں سے کسی پی شہدادے کا نام دیتی ہے نا بارہ امام ہوں چودہ ہوں ہم یہ کہتے ہیں سید شہداد پیکر مخاب کیوں کیوں اللہ نے دو بھی بات کی ہے قرآن پاک کیونکہ بات کی ہے اللہ نے دو چیزوں بھی قرآن پاک میں بات کی ہے سنے گو سے ایک اللہ کی داد نے قرآن پاک میں فرمایا یدلہ فوق آد یدلہ اللہ کا ہاتھ اللہ نے اپنے ہاتھ کی بات کی ہے اور پھر اللہ نے دوسری بات اللہ نے کی ہے مجھ غب اللہ کا چیرہ تو جب ہم سید شہداد کہتے ہیں مولا حسین کی ذات پاک کو مہاتب ہوتے ہیں سنوے ہیں میری بات ہاں یہ وہ ذکر ہے جو نپاک کو پاک کر دیتا ہے جو نپاک کو پاک کر دیتا ہے ہاں جو بیٹھا وہاں ہو جو وہاں بیٹھا ہو سے سوستی نہیں پڑتی یہ بھی یاد رکھنا جس کو سوستی پڑے گی وہ وہاں نہیں ہوگا اس کا جسم یہاں ہوگا خیال کہیں اور چلا جائے گا ورنہ سوستی پڑے نہیں سکتی کیوں کیوں سوستی شتان کی طرف سے آتی ہے تو شتان کیسے کیا تعلق کیسے کیسے تو دیکھا کرو کہیں شتان تو نہیں آگا تو سید شہدہ مولا حسین مزاد پاک کا لکب اور بیکر وفا مولا مولا غادی پاک سردار کا نشان ہے ید اللہ یہ تقریب رونمائی تھی اور تقریب رونمائی کیا ہوتی ہے انیگوریشن سیرمنی کہ جب کسی چیز کا اشتا کیا جاتا ہے کسی چیز کو بنا لیا جاتا ہے اس کو مکمر کر لیا جاتا ہے اسے سجا لیا جاتا ہے اسے چمکا لیا جاتا ہے اسے منور کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سب سے پڑے مہمان کو بڑایا جاتا ہے کیا اور اس تقریب رونمائی میں رونمائی یہ گنگٹ اٹھائیں یہ افتتا کرنا ہے تو اللہ کی ذات نے ایک لاکھ چو بیس ہزار پر نمبر بیج کر اپنے پیغام کو تکمیل کی اپنی نمتوں کا مکمل کیا نبوت کا مکمل کیا ہر چیز مکمل ہونے کے پاس استحکام نہیں میں رہا تھا ہر چیز مکمل ہو چکی تھی لیکن مضبوطی استحکام چاہیے تھا کہ قیامت تک بھی کوئی اس دین کی طرف دیکھ نہ سکے تو سب اس سے بڑا لانتی کفر کی شکل میں جدید جب سامنے آیا تو اللہ کی ذات اصل میں ہر چیز کے لیے ایک وقت بنایا جاتا ہے سونے میری بات وقت کا تیین اللہ کے پاس ہوتا ہے اللہ نے جب اہلِ بیعت کی سرداری کو ظاہر کرنا مقصود تھا یہ رونمائی کرنی تھی اس سے پردہ ہٹانا تھا تو اللہ کی ذات میں پائنٹن باک کی شان یہ میں دو کی بات کی ہے یہ دلہ واجہ اللہ یاد رکھنا یہ کرگلا کے واسطے سے ہے سجد کی بات ہوگی آج میں مباہدہ کی بات بھی کرتا جاؤں گا وہاں بھی رونمائی تھی آج لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے پائنٹن باک یہ تو شیعہ کہتے ہیں یہ تو فلاں کہتے ہیں اور میں نے کہا مات تم کو کسی سرکے میں بھرکہ گروہ ہے گروہ ٹکڑا ہے مات ٹکڑے میں لاؤ اس کو جو لا محدود ہے اس کو کیسے محدود کہتے ہو جو لا محدود ذات سے تعلق اٹھتی ہے ان کا ذکر بھی لا محدود ہے کیوں کہ حضور نفرمی علی کا ذکر کرنا عبادت ہے چہرہ دیکھنا تو عبادت ہے علی کا ذکر بھی عبادت ہے اور جن کا ذکر عبادت ہے اس ذکر کو کیسے محدود کر سکتے ہو جس کا ذکر عبادت ہو وہ محدود نہیں ہو تو لا محدود ذاتوں کو محدود کر رہے ہیں وہ سنی شیعہ بابی ہیں ان کا ذکر تو ہندو سے کسائی کائنات کے ثابت انسان میں آ رہے ہیں آپ صرف محدود کر کے رکھنا چاہتے ہیں اس کا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو پتہ نہیں حسینیت کیا ہے محمدیت کو دیکھنا تو حسینیت میں نظر آئے گی ورنہ تمہیں محمدیت آپ نظر نہیں آئے گی کیوں کہ مدینے والے تربلا والے بنے ہوئے ہیں آپ مدینے والے کو دیکھنا ہے تو تربلا کے رواز میں دیکھو تو جب مبالے کا وقت آیا اللہ کی ذات میں چاہا کہ محبوب کے گرانے کو جو عرش والے ہیں عرش پہ گئے ہوئے ہیں اللہ کے مہمان زمین پر آئے ہوئے تھے اللہ نے کہا کہ زمین والوں تمہیں تمہیں نیم دے دیں وہ نیم دے دیں کہ جس کس نیمت کا شکر ادا کر ہوگے بھائی یا اللہ ہے رب اکمات کر سبان تم میری کون کون سی نیمت کا کون کون سی نیمت کو دکلا ہوگے تم میری کون کون سی نیمت کو جڑلا ہوگے محمد کو جڑلا ہوگے علی بھی محمد ہے کس کو جڑلا ہوگے بے فاطمہ بھی حسن بھی حسین بھی زین نابدین بھی سب محمد ہیں کون کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ رہے ہیں اول انا محمد آخر انا محمد اور سونا محمد گلونا محمد میرے سب محمد ہیں حضور پاک ہی مقا دی کہ جہاں بھی ہدایت کا چراغ نکلے گا وہ محمد ہی محمد ہے جدر دیکھو ادھر محمد ہی محمد ہے یہ رہترِ زہرہ پاک کی شان کس کس کا انکار کروگے فابیعی آلہ حرب بے کمات ہوگا زبان تم میری کون کون سی نعمت کو جڑلا ہوگے اللہ یومین ہو وافی شان فابیعی آلہ حرب بے کمات ہوگا زبان وہ تو ہر روز ایک نئی شان سے ہے اور میرا محبوب اللہ کی ذات دنو آ رہی ہے میرا محبوب تو ہر روز ایک نئے لباس میں ہوتا ہے تمہیں اگر علی کے لباس میں سمجھ نہیں آتی تو پھر حسن کے لباس میں دیکھ لو فادمہ کے لباس میں دیکھ لو حسین کے لباس میں دیکھ لو غازی کے لباس میں دیکھ لو کس کس کے لباس میں جڑلا ہوگے قیامت تک تمہیں اسی کو پاؤگے آخر مہتی کی صورت میرے بھی وہی آئے گا جو ہے محمد اگر جڑلا ہوگے تو بتاؤ کہاں جاؤگے تو جب پائنٹن پاک کی شان اللہ نے اس عرشی عرشی اللہ کی مخلوق جو ہے جب زمین پر اسے ظاہر کرنا چاہا تو اللہ کی ذات نے جیسے اس کا انتدام ہوتا ہے جیسے کربلا میں سامنے ایک لانتی کو لاکر اس کی فوج کو لاکر اس کی ایک خدار کو لاکر اس کی بادشاہی کو لاکر اس کی بہت بڑی طاقت کو لاکر ظاہر کرنا تھا اللہ کی ذات نے ان دو کو جن کا میں نے ذکر کرنا ہے اس کے پہلے پانچ بات آگئی تو وہ بھی بات کرتے جائیں لوگ کہتے ہیں وہ قرآن میں کربلا گیا کہاں ہے میں نے کہا تمہیں پڑھنا نہیں آتا جا پڑھا جا کر ہر چیز ہلاک ہو جائے گی تیرے رب کے چیرے کے سواب بتا تمہیں وہ کون سا چیرہ ہے جو ہلاک نہیں ہوگا جس کا تن کی کٹا ہوگا جس کے ساتھ جسم نہیں ہوگا جو نیرے کے ہوگا نظام کٹ چکا ہوگا اس دنیا کا لیکن پھر بھی وہ قرآن پڑ رہا ہوگا تمہیں پتا نہیں جلا وہ واضح ہو گیا ہے یہاں چیز ہلاک ہو جائے گی کون ہلاک ہو جائے گا جدید لانتی ختم ہو گیا اس کا خاندان ختم ہو گیا اس کے ماننے والے کٹ گئے مرگے آج اس کا ذکر گانی ہے لیکن حسین کا ذکر آج بھی باقی ہے یہ وہ چیرہ ہے اس کا ذکر کر دیتا ہے کیوں کہ یہ ماجد اللہ کر رہتا ہے یہ اللہ کی ساب سے پیاری مخلوق ہے جو آسمان کو اللہ کو محبوب ہے زمین پر بھی اللہ کو یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی نہ جنت ہوتی نہ دوزت نہ فرشتے نہ نبی ہوتے نہ مرسل ہوتے نہ ولی ہوتے کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی اگر محمد و آل محمد کی ذات نہ ہوتی یہ پانچ ہیں قرآن پاک نے اللہ پاہندن پاک کی یہ رونمائی کیسے کا رہا ہے اللہ کی ذات یہ گھنگٹ سے پڑتا کیسے اٹھاتا ہے ہر چیز کے لیے اسباب ہوتے ہیں یہ قرآن جتنا اترا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اسباب بنے ہیں جہاں جس جو آیت آئی ہے پہلے اس کا واقعہ پہلے کوئی ایسا بان رہا تھا تو اللہ کی ذات نے جبریل کو بیجھ کر قرآن دیتا ہے اس لیے تئیس سال میں یہ مکمل حضور کی ذات پر آیا اور پھر اس کا اظہار تئیس سال میں ہوا یہ کتاب ساری ظاہر ہوئی جو موجود تھی لوحے محفوظ تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کو کیا فرمایا جب عیسائیوں نے آ کر سنیں یہ قرآن کی آیات کیوں آئیں عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کی طرف سارے یہ تمام لوگوں کی طرف اپنا پیغام اسلام کا بھیجا تو عیسائی کافی بڑی تداز میں لشکر اُتر آیا بہت بڑے قیمتی لباس پہننے یہ وہ کبھی لمبا واقع ہے میں صرف یہاں تک لاتا ہوں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیتی اور کہا کہ آپ دیکھیں ہمارے نبی پاک جو ہیں حضرت عیسائی علیہ السلام ان کا تو بات ہی نہیں ہے تو ان کی کتنی شان ہوئی تھے تو ہمارے نبی کی شان سے بہت ہی نہیں ہے آپ نے حرمایا ان کا بات نہیں ہے پرانے پاک کی آیات ہے تاجمہ جس کا میں اختار ہوں تو پھر حضرت عیسائی علیہ السلام کی تو ماں بھی تھی دیکھیں نا اللہ نے کہا جواب کرے تم کہتے ہیں عشاء کا باپ نہیں ہے تو عیسائی علیہ السلام کی نمہ ہے نا تو یہ چیزیں ہو جانے کے بعد جب وہ لا جواب ہو گئے تو کہتے ہیں میں نہ مانوں کیوں کیوں کتنی حضرت عزیدہ دین شڑنا کو سوکھا نہیں ہمیں اپنے اپنے جتے پایا جس یوتکلو تین پتا تو تہاں لگے گا نا کربلا پڑو سارا حق پڑو پھر اہلِ حق جس یوتکلو تین پھر اپنے اندروں میں لیکھو کی نہیں کر دی گھر نہیں تے اپنے پیوز آدھے دے ہو ہو ہی گھر ہوتے گھر ہوتے ہو نا جب امام آدھی علیہ السلام ہی اعلان کریں گے نا جب اللہ کا حکم ہوئے گا پھر اہمانہ نوی لوگ ہیں کہ ایڈیے ساڑھے پیوز آدھے نظر سے جیڑا کوشیدہ درائیں مارالا پرانے پار چلائے جا سمانی ہے کہ جگہ علم آجان تو بات بھی اگر کوئی نام آنے تو پھر اللہ تعالیٰ قال فَمَنْ حَاجَغَ فِيْهِ مِنْ بَادِ مَا جَعَقَ مِنَ الْعِلْ فَقُلْ تَعْضُ عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ سُمَّنَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَا آنَتُ اللَّهِ الْقَازِبِينَ اللہ تعالیٰ میں عرم آجانے کے بعد اگر یہ نام آنے تو پھر انہیں کیا کہو لےاؤ اپنے بیٹے اچھے تو انہوں پتا لگے گا شانہ لےاؤ اپنے بیٹے لےاؤ اپنے بیٹے لےاؤ اپنی عورتیں ہر جگہ تے جوڑی جوڑی آئیے سیدھا کائنات کا لیاں ہیں میں نے پنجہ سے بیچے ایک کلی ذات اراز ایک خورت کل جائے تو بڑا اکھا سننا ہے اللہ نے فضل اللہ نے کو سن سکتا ہے جنہوں اللہ نے طفیق لیتی ہے اور لےاؤ تم اپنی جانے لے آتے ہیں ہم اپنی جانے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ادھر آپ اور ادھر شاہی اللہ نے کہا ہے شاہی کو وہ بھی کھلے مدان میں آجائے اور تم بھی آجاؤ اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ جو ہم میں سے جوٹا ہے اللہ اس پر لانت کر دے اور خدا کی لانت خدا کی لانت ہے جوٹا نام و نشان مٹ جائے گا اب وہ دن مقرر آیا اب سوچ رہے ہیں اتنا بڑا مقام ہے آج کون جائے گا حضور کے ساتھ کیوں کہ جس پر لانت ہوگی وہ تو ہمیشہ کیلئے بارہ حضور کا حکم جس کو اتاو اس نے جانا تھا حضور جس کو کہتے ہیں تو جو حضور نے کہنا تو اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے جا رہا تھا اللہ جا رہا تھا اپنے محبوب کے گرانے کی شام ظاہر کرنی اللہ نے اپنے محبوب کے گرانے کی شام ظاہر کرنی تھی تو جب وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے اس کے پیچھے جناب سجدہ کائنار آگے امام الانبیاء پیچھے سجدہ آگے جان کائنار پیچھے سجدہ کائنار اور ان کے پیچھے مولا کائنار اور ہنگری پکڑی ہوئی ہے شہزاد امام حسن پاک نے اور اتھایا ہوا ہے جناب حسین پاکو یہ پانچ جا رہے ہیں یہ پانچ اور خوارف روز نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا یہ اس کا لفظ ہے اس نے بھی کسی کا گلامی پڑھا ہوگا وہ کہتا تھا کہ کل ہم ایک نبی سے ملے تھے کل ہم ایک نبی سے ملے تھے آج تو پانچوں ہی نبی چلے آ رہے ہیں اولو نا محمد کلو نا سائیاں نو نظر آگئے پنجے امام مد کہ وہ کہتے مسلمان ہیں جنہاں کربلاج محمد ہے خسین محمدی سورج نظر نہیں آئے یہاں مطلب انہاں نو سائی چنگے اے ہو جے مسلمانہ نو سائی چنگے تو سائیاں نو دعا بھی لگے ہی سائیاں میں چونہ دا جاؤں ایک عاشق سرکار دا ہو بھی کربلاج شہید ہویا ہے تو سامنے مارانہ بھی کون ساں جنا جڑے زانہ دے دے سن ناز برابر نمازہ پاڑے سن مسلمانہ اللہ نے پائنٹر پاڑ کی شان ظاہر کرنی سی جب مبالدہ واقعہ بن گئے قرآن چاہ آگئے ہیں رسول نے بیٹے انہاں بگا لگے ہیں رسول تھی جان مولا اے کائنار ناز جان بن کے گے جوڑا بیٹے دوئے حسن اور تمام کائناتی عورتان دی نمائندگی سعیدہ اے کائنار سعیدہ فاطمہ دعا رفاق سلام اللہ ہون کربلا دی باری آگیا یہ رنمائی ہوگی ہون کربلا دے ویچھ اللہ دی ذات نے یہ داثرات ہیں جو دین مکمل کرتا نیمتہ مکمل بیتنا ہر چیز مکمل ہوگی نبوت مکمل ہوگی ہر چیز ہون اللہ دی ذات پاک میں دو چیزیں یہ لیاں قرآن دے ویچھ آپ کیاں دو چیزیں ظاہر کیتی ہیں یہ کتنی ہے سن دو چیزیں ظاہر کیتی ہیں سن کیا کیا ہوگی تو وہاں لاؤ تو ایک پاس ہی لگتا ہے جیڑا سن پا ہے ٹول آئے اور آئی اندر یہاں دیوارا نہ ٹول آلو تو یہاں نہ نہ لاؤ جیڑا ٹول آلو جیڑا ٹول آلو سمینگ دے مجھ بھی آس یہ شیطان دہ ٹول ہے ان دیندر آئے ہیں بڑا سیانا ہے کہتے ہیں اندر کھو آگے ٹیٹھ بڑا آگے لیاں تو ہمیں ایسے واسے لیاں تو ہمیں دیندر کی نہیں آندیں تو ہمیں جاؤ کڑی چار کرنا اندر ٹول تو ہمیں دیندر پہنے تو ہمیں جاؤ گے مجھ بڑا ساہد ہے اے آو دیو ساہدھی ساہدھی ویٹی سارے یزید ہیں اندر آدھ پاس گے ساہدھ کوئی کہندہ آدھ ہمیں باشی میر جانی کوئی کہندہ پیسے کریں گے سونا ملے گا عورت ملے گی اے دیندر پسل ساہدھ چاہتی ہمار کے اندر یزید بیٹھایا کہ نہیں سارے ایک دن ڈیچنگی نہ لگتے دین سوکر عشق سخوالہ ہندہ باہو پہ سب بے آشق بڑھ بیندے ہو گلو اور نہ سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک چاپیئن دو چیزان دا ذکر کیتا سی ایک جد اللہ دوسرا وجہ اللہ اللہ نے تقریب رو نمائی کی تھی او نا پاک حسین دی قربانی دنال تقریب رو نمائی کرنی سے کیوں کہ انسانیت نو بیدار کرنا سی انسان کو بیدار تو غولینے دو ہر قوم پگارے کی ہمارے ہیں حسین جس کا ضمیر زندہ ہے اس کے اندر حسینیت ہے انسانیت ہے جس کا ضمیر زندہ نہیں نہ اس کے اندر حسینیت ہے نہ اس کے اندر انسانیت ہے وہ حیوان ہے بلکہ قرآن کے مطابق حیوانوں سے بھی بافتر ہے چپائیوں سے بھی بافتر ہے وہ جس کے اندر انسانیت نہیں ہے اور انسانیت کی پہچان ہے حسینیت اور اس حسینیت کا نام ضمیر ہے جس کو حسینیت کرنی ہے تو اللہ کی ذات نے وہ تقریب رو نمائی کرائی کیونکہ نشان پہلے آتا ہے اب ذرا آپ خود دیکھ لیں جب کسی نے آنا ہو تو اس کا جنڈا پہلے لگایا جاتا ہے جنڈا پہلے لگایا جاتا ہے غازی پاغ سرکار کے بازو پہلے شہید ہوئے زور کرو یہ قرآن سارا یہی ہے تمہارے پاس وہ شعور نہیں وہ عشق نہیں ہے وہ نور نہیں ہے جس سے قرآن پڑھو تو تمہیں کربلا ہر لفظ پر نظر آئے قرآن حق کا پیغام ہے قرآن حق کا پیغام ہے نہ حق کے خلاف ہے تو کربلا کون کا پیغام ہے تو ساری کربلا قرآن نہیں ہے سیر سبر سے لے کر تم سیر سے شروع ہو جاؤ زبر تاکہو پیش تاکہو جبل بیش تاکہو شاہ تاکہو مات تاکہو اگر قرآن کربلا سے نہ نکلے تو میرے پاس آئے لیکن ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں ہم تو اپنے بھک میں ہوتی بہت بڑے عالم فاظر بنے ہوئے ہیں جو جہاں ہے وہ کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں اور یہ سید کا گھر ہے جس کی اندر سے سب کچھ نکلتا ہے جیسے چچھ میں زپانی باہر نکلتا ہے چراز سے روشنی باہر نکلتی ہے شہدر سے پھائی باہر نکلتا ہے باقی سب کو یہاں سے نکلا ہوا کٹھا کرنا پڑتا ہے یہ کٹھا نہیں کرتے یہ نکال دیتے لو کٹھا کرتے پھر ہو اس کا نام سید ہے وہ سرداری کے قابل ہے جس میں عطائی مصطفیٰ ہے درِ بطول تھے جسے ملی ہوئی عطا ہے ورنہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو پہلے بازو کٹے جہاں کٹے بازو کٹے بازو کٹے تو وہ نشان جو ہمیشہ سے علم ہر نبی کے ہاتھ میں علم علم جنڈے کو کہتے ہیں ایک علم لامیم علم ہوتا ہے وہ غم کری آتا ہے یہ این لامیم علم علم جنڈے کو کہتے ہیں کون نبیوں کے پاس جنڈہ رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جنڈہ آپ کے علم دار مولا علی مشکوک شاہ امیر حمضہ پاک لیکن جب امیر حمضہ پاک مولا کائنات کی صورت میں غازیت باز علم بردار پاک علم بردار بان کر آئے اور اللہ نے قربانی دے لی با فدینہ بے زبہ نظین جو اللہ نے ابن علیہ السلام کو کہا تھا کہ اسمائل علیہ السلام کی قربانی ہوئی نے اس قربانی کو بڑی قربانی میں بدل دیا ہے تو آپ وہ علم آپ وہ علم آپ وہ علم سونا میری بات سوڑا دکھا دوسرے سب سے قیمتی سرکار کی بات ہے یہ تو ان کے لیے جو ان کی باتیں سناتے ہیں اس لیے اس کی قیمت ہے ورنما رلی کی مطلب ہے عام کو ان کو اس لیے قیمتی سمجھتے ہیں کیوں کہ یہ ان کو دیتے ہیں جو میری سرکار کی بات کرتے ہیں اگر وہ میری سرکار کی بات نہ کریں تو ہمارے یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ اس لیے قیمتی سمجھتے ہیں سنیں باتا آپ طریقہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے پیر کی محفل میں بیٹھے ہوئے درِ زہرہ بطول کے نمائزہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے نجفی کی محفل میں ہیں جس کو شہنشاہ نجف پاک کا فیض ہے یہاں اکڑی ہوئی گردلوں کا کام نہیں ہے درِ بطول پر جھکے ہوئے لوگوں کے لیے یہ فیض ہے یہ کسی عام کے لیے چشمہ نہیں ہے نپاک لوگوں کو یہ حضم نہیں ہو سکتا یہ پاکوں کی فراک ہے اسے پاک ہی دی سکتے ہیں نپاکوں کو ہٹا دیا جاتا ہے دور کر دیا جاتا ہے اللہ کی سو حکمتیں ہیں سو اسباب پیدا کیے جاتے ہیں کیوں کہ پاکوں کو یہ چیز حضم ہوتی ہے نپاکوں کے لیے یہ نہیں ہوتی آپ کو بتایا ہمیں کسی کی دشمی سے کسی کا دار کسی کا خوف کسی باتشاہ کا کسی کسی کا نو 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 ہم صرف اللہ سے رکھتے ہیں اور گردن ظاہرہ پاک پہ رکھی ہوئی ہے اللہ کا ڈر ہے جھکاؤ ہمارا سیدہ پاک کی بارگاہ یہ شہنشاہ نجف پاک کا پیس ہے مسلمین کی مہن کی عطا ہے تو بازو بازو باز کونسی ہو رہی تھی جاگ رہے ہوں نشان ظاہر ہو گیا پہلے علم بغیر تاج کے تھا بغیر تاج کے بغیر تاج کے بغیر تاج کے تھا جب بازو کٹے تو علم کو تاج میں دے کیونکہ قربانی کے بعد ہی کوئی چیز اپنے مقام کو بقا کو پاتی ہے آج کوئی شیعہ کا سمجھے سنی کا سمجھے کلندر کا سمجھے درویش کا سمجھے وہ اپنی اپنی موچ ہے لیکن ہمارے سلسلے کا ہے ہمارے فیض کا نشان ہے ہم کسی فرقے میں دیں ہمارا کسی سنی شیعہ سے تلکتے ہیں مات کو سمجھے کیوں کہ وہ سید ہی نہیں ہوتا ہے جو کسی فرقے تک رہ جائے سید سردار کو کہتے ہیں سردار سب کے لئے ہوتا ہے ایک ملک میں سب طرح کی پارٹھیوں کا ایک وزیراعظم ہوتا ہے وہ ایک کا ہوتا ہے جب بان جاتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے تو یہ کائنات کا نظام ہے جب خدا کسی کو سرداری دیتا ہے تو وہ ایک کے لئے نہیں ہوتی وہ سب کے لئے ہوتا ہے وہ سب کے لئے اسے وہ سنی سے بھی شیعہ سے بھی محابی سے بھی جو بندی سے بھی مسلم سے بھی گہر وہ سب سے پیار کرتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ آجاؤ ذریبتوں سے اگر قضانہ لینا ہے وہ راہ دکھاتا ہے یہ سیدھا رستہ یہاں سے انام ملتا ہے یہ وہ در ہے جہاں سے یہ انام ملتا ہے اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے اب نشان ظاہر ہو گیا نشان نشان اسی منو نا منو قرآن فالچ اللہ نے فرمایا آپ دے قرآن کاریت سے بیٹھیں دن چار دو او بیٹھیں ایک ادھر بیٹھیں ایک ادھر بیٹھیں قرآن پاک چلتا ہے ازاز فرما دیئے اس دن کہا جائے گا میشر والے دن قیامت والے دن اللہ کی ذات کرمائے گی پڑ آج اپنی کتاب کافی ہے تیرا نفس تیرا حصاب کرنے کو اس وقت جنہوں اللہ کے لئے گا ذرا بازو سے چک نیمتہ اپنی ہیں دسکریں سن جنہوں اللہ کہے گا ہے ذرا چکنا ذرا اے شیعہ دے کاری لگا ہے ہے نہیں اللہ کہے گا اے شیعہ جو لیاو ہے جو بندیاں جو آبیاں جو سنیاں جو اہل ادیسان جو یہودیاں جو سکھا جو عیسائیاں جو ہندوان جو جیڑے کسے مدبنوں بھی مندے انہیں نہیں لیاو اور سارے انسانوں نے ایک ایک بندہ سامنے لیاو سارے سامنے لیا اندے جانگے اللہ کہے گا سارے ہی اپنا ستا چوکلو ہاں درہا جب وہ سارے ہی چکنگے اللہ کہے گا ہے ذرا سارے دے کاری نشان لگایا ہے تو دوسری ایک کار جنہوں کیوں قید کی تاثیر میں نے دست ہو وہ اللہ کی کہے گا آپ ہی یہ کاری چھاڑ دے ہو وہ اسے ان اللہ کی کہے گا کہ ایک نشان بلا تبریق ہر انسان لے کار جماعت لے کار نہیں ہر انسان لے کار لگایا ہے سمال اللہ تکیات میں دی پہچان کی تھی پھر تیرا ہاتھ میرا بانجانا سے تیرا چھیرا اللہ کہنے کہ قربے نمازم سے جو میرا گروپ ڈونٹا ہوں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے پونوں اس کی زبان اس کی ہاتھ وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں کیا تُو میرے ہاتھ دی پہچان کیتی تیرے کار دے ہوتے دیں میں آپ نے ہاتھ دا نشان لائے اے چہرہ پھر اللہ کہے گا اے سیرے دی پیشان کی تیسے ہی یہ تھوڑی رائے گا اللہ کہے گا پڑھ اس کتاب میں دیکھو اے بھی اللہ کا نا لکھا ہے کیا لکھا ہے اے پھڑ لے اے سیرے دی پھڑ لے سارے نا اللہ لکھا ہے اللہ کہے گا تیرہ سیرے اللہ کچھ لے گا جا سمجھوں کہ چہرہ تیرے بندہ کہے گا نہیں کیوں کہے گا نا تیرا لے ہو اور جب ہی شہاہ اپنا نا ہوتے لے ہو اللہ کہے گا ہاتھ ہوتے میرا نا لے آسی تیرے ہوتے میرا نا لے آسی شینے ہوتے میرا نا لے آسی میرا نا لے آسی تیرے تیری جگہ تے میرا نا لے آ اللہ ہاتھ شہاہ تے تیرا نا لے آ کیا پھر تو کیوں کہا سی میرا میرا پھر تم کیوں میں گیا سی میں اللہ دی ذات اتھے چاندیئے کہ انسان آگے میں نہیں تو ہی تو کہ حسین فقیر نمانا میں نہیں سکر تو ہی تو محنون داستے کیئے تیرے ویچھ تیرا محنون داستے کیئے تیرے ویچھ تیرا اللہ دی ذات گئے گی محنون داستی تیرے ویچھ تیرا بندہ گئے گا نہیں کچھ نہیں میرا سب کچھ تیرا دیرا اندر بھی توں سے باہر بھی توں میرے روم روم ویچھ توں ہی توں کہ حسین فقیر نمانا میں نہیں بھائی ہاتھ اللہ دے نہیں ہاتھ گرے نہیں اللہ دے اللہ دے تھے نا تیائی منہ تھے احی کہنے میرا تھے پھر یہ تو آڈہ دے ہوں نہیں کٹ دے ہوتے آپ پہ جوڑو جوڑ دی نہیں نا جوڑ دی بھائی تو آڈہو گم جلتا ہے سارا کوئی کی دا ہے اللہ دا اللہ نے پہلی تقریبے رونمائی کی تھی اللہ نے کہہ لو وفا میری وفا بنی ہے میری وفا دیتنی ہے پیکر وفا نو سامنے لے آکے تو انہوں اپنی وفا دیتنا پیکر کہنے لے وجود نو مثلا مٹی لہی جائے وہ دی ایک بہت مناہجتہ جائے جو بہت سارے دا سارا کا دا ہوئے گا مٹی دا مٹی دا اللہ نور اللہ نے اپنے نور دا جیڑا وجود بنائے انہوں نے پیکر اس نور دا پیکر سی راضی پاک دیتا پیکر وفا دا ہوں نہیں اللہ محبت ہے نا محبت دا وجود دا ناسی اللہ پیکر وفا دا سامنے لے آئے کہ وفا دا سامنے لے آئے شاید وفا دا ہوں بے کے انہوں نے اور عشق سمجھ آ جائے کیوں؟ کہ آشکر اوہ ہمدہ جرا یار مو دیکھے اللہ نے پہلے نشان سامنے لے آئندہ اور پہلے وفا دا چاہ کیتا جنہیں وفا چکا ہم جاب ہو جانگے اللہ نے کہا انہوں نے عشق جلے رہنا ہے اور محبت کس کو کہتے ہیں وفا کو محبت کیا آتی ہے محبت اس کو کہتے ہیں جی دیکھو آنکھ بند ہو جائے تو میم ہو جاتی ہے آنکھ بند ہو جائے تو یہی نظر آئے تو محبت ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں محبت انتی ہوتی ہے محبت انتی ہوتی ہے دوسرا نظر ہے نہیں آتا اور جب آنکھ بھلے تو ہر ایک میں وہ نظر آتا ہے سبحان اللہ پھر یہی میم این بن جاتی ہے میم میم اور جہاں میم اور این ہو جائے وہی میں راج ہو جاتی ہے سبحان اللہ محبت اور عشق جہاں ایک ہو جائیں وہاں کیا ہو جاتی ہے میراج ہو جاتی ہے تو اللہ نے چیکھتا بیا کہ وفا والے کون سے ہیں جب وفا والوں کو پاس آیا تو جو وفا میں پاس ہو گئے اللہ نے کہا آؤ تو میں دیدار کراؤں تم بھی کہتے گا محبوب کو دیدار کر آیا ارے ایک لات چوبیس ہزار انبیاء کراؤں حضرت امام حسین علیہ السلام کہ جب چینے پہ شمر بیٹھا ہوتا لائیں آپ کا سار اتارنے کے لئے جب بیٹھا ہوتا سعود و امام پاک نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ذرا اپنے چیرے سے نکام اٹھاؤ یہ تو جو تم نے کام کرنا ہے کرو گے پہلے ذرا چیرے سے نکام اٹھا کر مجھے اپنا چیرہ دکھاؤ جب اس نے چیرہ پیچھے کیا تو سور جیسے لانتی کے اتنے لمبے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے تھے کہا سبحان اللہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ میرے نانا پاک نے فرمایا تھا کہ جو آپ کا سر انور اتارے گا اس کے دانت سور جیسے کپتے جیسے ہوں گے آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میں کہا بھائی جیسے ہوں میرے نانا کا خلو آپ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو آپ نے سینے سے کپڑا پیچھے اٹھاؤ کپڑا پیچھے اٹھایا آپ نے کہا مجھے اپنا سینہ دکھاؤ سینہ دکھایا آپ سب کچھ جانتے تھے تصدیب اس کو کروا رہے تھے کہ تم کون ہو جو یہ قام کا رہے ہو تم کون سی قام ہو تم کون سے لانتی ہو یہ میرے نانا نے مجھے پہلے بتایا ہوگا ہے یہ تم کے نہ سمجھنا کے نہ تم سے خوف میں مبتلا ہوں میں جانتا ہوں جو کچھ ہے اس نے پیچھے ہٹایا جب کپڑا پیچھے ہٹایا تو برس کے نشان یہ سپیل سے نہیں ہوتے خلویری کے نشان یہ اس کے تھے آپ نے کہا میرے نانا پاک نے فرمایا تھا اس کے سینے پر یہ نشان آپ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو آج قریب کون سی ہے کہا دس مہارم آج دین کون سا ہے کہتا ہے جمعہ فرمایا اس وقت وقت کیا ہے اس نے کہا جمعہ کا وقت ہے خطبے ہو رہے ہیں نماز جمعہ پڑی جا رہی ہے کہا کہ میرے نانا پاک نے فرمایا تھا اس وقت یہ وقت ہوگا جب یہ قیامت آئے گا آپ قیامت کو دے پھرے قیامت کی ساری وہ سب ساری تفسیر آپ نے پڑھی ہوگی قیامت کا بھی یہی بتایا گیا یہی ٹائم ہوگا یہی دن ہوگا یہی ہوگا اور اس دنیا میں جتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں دن دسوہ رات اس وقت ٹی وی پہ سارا نائٹ تو جو ایک ایک آپ بتا رہے تھے آپ تو آپ کو باست میڈیا کے پاس جو چیزیں ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں پیر کے پاس تو وہ بات سمجھا کرو جو ملتی نہ ہو باقی چیزیں تو کتابوں میں میڈیا افتوجود ہیں ریکارڈ میں ہیں جو ریکارڈ میں ہیں وہ تو ملی جائے گی لونہ آپ نے ہے ٹھیک ہے یہ بھی لوننے سے ملتا ہے نا باپتہ تو جب اللہ کی دات نہیں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے اس وقت میرے دائیں ذکریہ علیہ السلام روسیٰ علیہ السلام یہ در دوسری امیلیہ میرے نانا پاک سب میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے شال اللہ اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تمام انبیاء اس وقت جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور پھر میرا خدا بھی دیکھ رہا ہے اس وقت سب یہاں موجود ہیں تو ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ میرے نانا نے ارش پر سجدہ کیا تھا بارگاہ تو آج وہ آج وہ پروردگار جس نے ارش پر میرے نانا پاک و میراج کروائی تھی آج پرش پر وہ خود جلوہ گر ہے وہ آیا ہوا ہے تو جات کوئی مہمان گار آئے ارش پر میرے نانا مہمان تھے آج پرش پر کربلا نے خدا خود مہمان بنا ہوا ہے حسین کا تو ٹھہرو ذرا میں مہمان کے یہ کوئی توفہ تو پیش کر لوں وہ کہتا ہے لئی کیا حسین اس وقت تمہیں ہرے پاس کیا ہے نہ تمہارے پاس آنے کو نہ پینے کو تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کیا دینا جاتے ہو آپ توفہ سمج کی آپ نے کہا ہمارا سب سے بڑا توفہ سجدہ ہے نماز ہے سجدہ ہے میں وہ توفہ دینا جاتا ہوں وہ پیش اٹھا مولا حسین پاک میں پہلی رکعت میں جب گیس سجدہ کیا تو سلام کی سے صبر لیکن اللہ کی حکمت تھی انش نے ایک سجدہ ہوا تھا دوسرا پرش پر ہونا تھا دونوں اس بارگاہ پہ ہونے تھے ایک ارش پر ہونا تھا دوسرا جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی پیشانی تچ ہوئی زمین پر یہ زمین قائم ہو گئی یہ زمین قائم ہو گئی ہمیشہ کے لیے دین مکمل ہوا تھا نیمت مکمل نبوت مکمل آپ ہمیشہ کے لیے یہ زمین جس پہ دین محمدی کا راج کو نہ اس قائرات کو کسی چیز کو کہ یہی وہ سجدہ تھا کیوں کہ جب حضور آئے حضور کی پیشانی لگی تو ساری زمین مصد بن گئی عرش پہ حضور نے سجدہ کیا وہ عرش مولا بن گیا وہ عرش اور جب مولا حسین نے کربلا میں سجدہ اللہ کی بارگام کیا تو وہ کربلا مولا بن گیا وہ عرش پہ مولا ہے یہ فرش پہ مولا ہے کہ آپ ہمارا ایک بچہ ہے سید محمود حسین بڑا پیارا ہم کافی دنوں سے کہا صبح شام کبھی کوئی موضوع آپ کے لئے مقصوص ٹائن تو مسلسل چاہ رہا جن را یہ بچے آرہ جن تو مجھے وہ پوچھتا ہے کہ یہ تائیں یہ تو آپ نے بات کر دی کہ دین نفوز ہو گیا اور مضبوط ہو گیا اب یہ کائنا تو ظلم ابھی بھی جاری ہے یعنی کہ وہ ظلم جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے یہ بڑا مزا ہے یہ جس میں کسی کے میار کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا بڑا میار ہے یعنی کتنی بڑی اس کے اندر بات ہے اندر سے بات نکل دی ہے تو میں نے کہا بہت جارا بچہ ہے میں نے کہا بیٹا ہم نا شاول کھا رہے تھے چاند بھرکیاں رہی میں نے کہ یہ جدی سے ختم کر اور پھر بات کہتے تو میں نے کہا کہ یہ جو بارہ امام ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ 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 نبوت اور رسالت بھی نبوت اور رسالت مکمل امام جاری ہے تو یہ در بطول کے جو فیضہ ہے وہ محمد کا آیا ہے تو اس محمد کے تابع جو خلافت ہے ہم اس کو بھی سلام کر سمجھئے میں نے سکھا کہ بارہ میں سے آپ دیکھیں حسن بھی دو ہیں علی بھی زیادہ نام سے ہیں محمد بھی محمد آکر محمد تقیق میں نے کہ ایک حسین نام ہے جو صرف ایک ہے حسین نام صرف جو یارہ ظاہر ہوئے ہیں ان میں حسین صرف تو جس وجہ اللہ نے اور یہ دلہ نے جوڑی نے یہ دین کو ٹائم بین کیا اور ہمیشہ کے لئے دین کو بچایا اب بارمے کی صورت میں بھی وہ ہی حسین ہوں گے وہ ہی غازی ہوں گے جن کا نشان ہوتا تو یہ پھر حسین کی ذات پا کی جس دین کو بچایا تھا اس کو نافذ کرنے کے لئے دوبارہ آئیں گے تو وہ جوڑی مکمل ہو جائے کیونکہ حسین صرف جب وہ دوبارہ آئیں گے تو یعنی جب دنیا بھی حضور نے فرمایا محمد صلی اللہ نبی بن کے تو نہیں امام بن گے تو میں نے کہا وہ خود جس دین کو بچایا تھا اس کو نافذ کرنے کے لئے آئیں گے تو یہ دوبارہ ان کی رونوائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو امام حسین اسلام اس وقت اس نے سرے نور آگ کا لے لیا اور اس وقت پھر ایک جیز آئی ہے وہ بات دو کی مکمل کا دو نا پانچ کی ہوگی اب دو کی مکمل ہوگی تو اللہ نے آشقوں کو اپنے انبیاء کو اور نبیوں کے سردار کو ساتھ دیا اللہ خود کربلا کے مدان میں اس مندر کو دیکھ رہا ہے جب خدا کی ذات نے وہ تقریب روح نمائی کی تو سر نیزے پہ آ چکا کیونکہ انہوں نے سر کار کے نیزے پہ جسم کو پمال کیا تھا سر وہ مولا حسین کا سر جیسے انہوں نے ایسے سامنے لائے تو اللہ نے کہا دیکھ لو آج جس کو تم مرش پر دیکھ نا چاہتے تھے آج خرش پر دیکھ لو جی گوش 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 بارہ نجے نجے تم نجے 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 دینے نجے سر بار صاحب تیز صاحب عباس صاحب ایک وہ اپنے انہیں پچھ جائے بڑس بڑھ کینٹ آئی نا بڑی اگو اللہ جائے بڑی بڑی